اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اردو قبرج کے ساتھ کچھ عام دے آج ہم جس مشین کے پاس کھڑے ہیں ہم بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کیا مشین ہے کیا کرتی ہے یہ کیا فنکشن اس کے اور مکمل اس کی ڈیٹیل بتائیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے یہ سر یہ تھندر جیٹ مشین ہے تھندر جیٹ اور اس کی کوالٹی بہت عالی ہے اس پہ پچر وغیرہ میپ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کی کلر بریٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہم نے اس پہ پرنٹنگ کی ہے دیکھیں ناظرین یہ موٹر سیکل کی یہ کٹ آؤٹ کیا ہوا ہے یہ پرنٹنگ کتنا کلیر ساف ستھا نظر آرہا ہے اس مشین میں یہ ساتھ سو ڈی پی ای پہ چلتی ہے اس کا ڈوڈ بہت بریگ ہوتا ہے یہ کپڑا ہے یہ کیا ہے یہ سٹیکر ہے وائنل سٹیکر ہاں جی یہ شیشوں پہ بغیرہ پہ بھی لگتی ہے بیک سیٹ پہ لگتی ہے کافی ایٹ میں اس کے اوپر پرنٹ ہو کے لوگ لگواتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ انڈور مشین ہے یہ قریب سے آپ دیکھیں گے بلکل بہترین ریزلٹ ہے اس کو دور کر کے نہیں بلکہ قریب سے دیکھنا پڑتا ہے اس کا ڈوڈ نہیں نظر آتا اس کا سائز کیا ہے اس مشین کا اس کا سائز پانچ فٹ تک ہے اس مشین کا یہ پرنٹ ہاں اور لمبائی جو ہے جتنی مرضی آپ اس کی ایک سو پینسٹھ فوڈ کا رول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ نکالتی ہے بہت اچھا اچھا اب ناظرین اچھا اس میں یہ میپ بھی آپ نے بتایا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے میپ ہیں بڑے کلیر ہوتے ہیں بہت کلیر ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بریگ جو ہوتی ہے اتنی تنی سے جو لکھائی جو بریگ ہوتی ہے نکتے جیسی وہ بھی اس پر پرنٹ ہوتی ہے یہ چینہ نے بنائی ہے اور یہ جپانی ہے رولنڈ یہ والی ناظرین ادھر ایک اور مشین پڑی ہوئی ہے یہ چینہ والی تھنڈر جیٹ مشین اور یہ جو مشین ہے یہ رولنڈ مشین ہے یہ جپانی ہے یہ جپان کی مشین ہے یہ مطلب یہ کہ یہ زیادہ اس سے زیادہ اچھی مشین ہے زیادہ اچھی بھی ہے اور اس کی کاشٹ مہنگی بھی ہے یہ چڑھائی بھی زیادہ لگتا ہے یہ ہے پانچ فٹ کا پرنٹر ہے اور اس کی انکوی بہت مہنگی ہے اس سے زیادہ مہنگی ہے اس پر کم کرتے ہیں جو زیادہ مہنگی والا کام جو جس کو ہمیں برینڈ کلر چاہیے ہوتے ہیں وہ لوگ اس پر آتے ہیں اس کے کلر جو ہوتے ہیں برینڈ نکلتے ہیں جینئن کلر نکلتے ہیں مطلب یہ کہ جو برینڈ کمپنی ہیں بڑی کمپنی ہیں وہ اسی پر کام کرواتے ہیں اسی پر کام کرواتے ہیں رولنڈ کے اوپر یہ جیپنیس مشین ہے یہ چینہ کی مشین ہے اچھا یہ سب یہ بتائیں یہ کیا ہے یہ کٹ آؤٹ سے یہ کیسے بنائے یہ یہ ایک لشانی کی شیٹ ہے اس پر ہم نے پہلے سٹیکر پر پرنٹنگ کی ہے پھر ہم نے اس کے اوپر پیسٹنگ کی ہے پیسٹنگ ہم خود ہی کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ کٹ آؤٹ بھی گیا یہ سکریپر ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے یہ دیکھیں ہم نے یہ مشین کے اوپر ایک ڈائی ہے یہ اس کے اوپر ہم نے نیچے ڈیزینر سے نقشہ وغیرہ بنایا کے اس کے اوپر پھر ہم رکھ کے پہلے ہوئے ہویا ہوتا ہے پھر اس کے پر کٹ آؤٹ پہلے ہویا ہوتا ہے پھر اس کے پر پرکے ہم پیسٹنگpop اس کو خراب کر دیتی ہے بلکل خراب کر دیتی ہے اس کو اس کو خراب کر دیتی ہے اس کو پرنٹنگ کی یا اس کی یہ فیل ہو جاتا ہے آپ سے بھی مسٹیک ہوتی ہوں ہاں جی ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کی پیسے نہیں پیسے تو نہیں پھر ہمارے مالک وغیرہ ان کو عمر قویسٹ کر دیتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بادنی نقصان تو پھر ساسا آتی ہے یہاں پہ ہوتا رہتا ہے چلتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہے یہ بہرحال یہاں پہ ہم کافی عرصے سے میں یہاں پہ ہی لگا ہوں سیٹی فلیکس پہ بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ کام کرنے کا ہمارے بہت بہت اچھے ہیں یہاں کے انرجی ہیں ماشاءاللہ بڑی ہماری کرتے ہیں ہمارے ساتھ شکریہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے بہت ہی زبردست مشین ہے یہ ناظرین جس کسی نے بھی پرنٹنگ کروانی ہو تو یہ تھنڈر جیٹ مشین ہے جو یہ اس پہ کٹ آؤٹ میپس وغیرہ جو اچھی کوالٹی کے میپس ہیں وہ کروائیں اور جس نے زیادہ اچھی اور زیادہ برینڈڈ لوگ جو ہیں وہ اس جاپانی مشین پہ کروا سکتے ہیں یہ جو رول ایڈ مشین ہے جاپانی اس پہ کروا سکتے ہیں اور ناظرین ہم یہاں نیچے ڈسکریپشن میں ان کا موبیل نمبر دے دیں گے اگر آپ نے اس کی پرنٹنگ کروانی ہو تو ڈریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سٹی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے رائل پارک کے اندر ہے رائل پارک لاہور میں لکشمی چوک کے بلکل پاس ہے یہ یہاں سے آپ ڈریکٹ بھی آ سکتے ہیں اون لائن بھی رابطہ کرسے نیچے نمبر میں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ